اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہات رحم کرنے والا ہے ناظرین محترم ہم میں سے ہر شخص یہ تمنہ اور خواہش کرتا ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں علم حاصل کرے کہ آیا مرنے کے بعد وہ کس طرح سے اپنے بجڑے ہوئے رشتہ داروں سے ملاقات کرے گا اور اگر اس کے ماں باپ اس دنیا فانی سے کوچھ کر چکے ہیں تو وہ ان کے ساتھ کس طرح سے ملاقات کرے گا اور وہ جنت کے اندر ان کے ساتھ کس طرح سے رہے گا کیا قرآن و حدیث کے اندر کوئی ایسی حدیث یا آیت مبارکہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے جو ہمیں ان احوال کے بارے میں بتاتی ہو تو پیارے دوستو آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم اسی حوالے سے معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لہذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک آمال کیے اور ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی تو ہم قیامت کے دن ان کی اولاد کو ان کے ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے آمال کے اندر کسی طرح کی کوئی بھی کمی نہیں کریں گے پیارے دوستو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن نیک والدین جب آلہ درجے پر فائد ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی ان کی ماں باپ کی خوشی اور دل کی راحت اور سکون کے لیے اس مقام و مرتبے تک پہنچا دے گا کہ جہاں تک وہ دنیا کے اندر آمال کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکے تھے لہذا اگر کسی کے والدین جنت کے اندر آلہ درجے پر فائد ہوئے تو ان کی اولاد کو بھی ان کی راحت اور خوشی کے لیے اسی درجے کے اندر پہنچا دیا جائے گا اور اس آیت مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قیامت کے دن والدین اپنی اولاد کو اور اولاد اپنے والدین کو پہچانتی ہوگی جس طرح سے آج ہم دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کو پہچانتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے مرنے کے بعد بھی اور قیامت کے دن بھی پہچانتے ہوں گے ہماری اقل بالکل اسی طرح سے کام کرے گی جیسے آج اس دنیا کے اندر کام کر رہی ہے ناظرین مہتر مرنے کے بعد روح اپنے بچڑے ہوئے رشتہ داروں اور والدین سے کس طرح سے ملقات کرتی ہے تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندہ مومن کے ملنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفیاد ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ اے اتمنان والی جان نکل اپنے اس رب کی طرف سے اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ تبارک وطالہ سے راضی ہے اور اللہ تبارک وطالہ کے بندوں کے اندر داخل ہو جا اور اللہ تبارک وطالہ کی رحمت کے گھر یعنی جنت کے اندر داخل ہو جا پھر وہ روح اس طرح سے موتر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح سے امدہ خوشبودار مشک اور فرشتے جنت سے لائے ہوئے گھلوں کے اندر اسے لبیڑ لیتے ہیں پھر وہ آسمان دنیا سے آسمان اولہ کے طرف پرواز کرتے ہیں چنانچہ جب وہ آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں کے فرشتے کہتے ہیں کہ کیا ہی امدہ خوشبو آ رہی ہے جو کی زمین والوں سے آئی ہے پھر اس کو اہل ایمان کی ارواہ کے پاس لائے جاتا ہے تو وہ ارواہ خوش ہو کر جمع ہو جاتی ہیں اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچڑے ہوئے کی آمد سے انسان کو میسر آتی ہے پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اس نئے آنی والی روح سے دریافت کرتے ہیں کہ فلان آدمی نے کیا کیا اور فلان آدمی کا کیا ہوا یعنی جس شخص کو دنیا کے اندر چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں کے اندر مشغول ہے جب وہ روح سے اس طرح کے سوال کہتے ہیں تو اس وقت فرشتے ان کو جواب دیتے ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ اور اس کو آرام کرنے دو کیونکہ یہ دنیا کے غموں اور مشکتوں سے ابھی چھوڑ کر آئی ہے لیکن روح جو ان باتوں کو سن رہی ہوتی ہے وہ اپنے سابقہ رشتہ داروں سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ شخص ابھی تک تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا وہ تو کب کا مر چکا تھا اس پر وہ روحیں افسردہ ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس جنت کے گھر کے اندر نہیں آیا تو یقیناً پھر وہ ہلاک ہو کر جہنم کے اندر چلا گیا ہوگا ناظرین مہترم اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے مرنے کی بعد ہی انسان اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرتا ہے اگر مرنے والے رشتہ دار نیک ہوں تو ان کے ساتھ تو ملاقات ہو جاتی ہے لیکن اگر مرنے والا بدبخت ہو تو پھر اس کی ملاقات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے آمال تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جو آخرت یعنی عالم برزخ کے اندر موجود ہیں اگر وہ آمال نیک ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ اپنا فضل اور رحمت اس پر فرما اور اس پر اپنی نعمت کو پورا کر دے اور انہی نیک آمال پر اسے موت دے اور اگر اس شخص کے برے آمال پیش کیے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک وطالعہ اس کے دل کے اندر اپنے نیکی اور قرب کی خواہش کو ڈال دے چنانچہ والدین اپنی اولاد کے نیک آمال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں جبکہ برے آمال کو دیکھ کر غمگین اور غم زدہ ہوتے ہیں پیار دوستو قیامت کے دن اور روز محشر میں بھی انسان اپنے والدین بہن بائیوں اور رشتہ داروں کو پہچانتا ہوگا لیکن تین مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی کسی کو نہیں پہچانے گا نمبر ایک جس وقت نامہ آمال کو اڑایا جائے گا تو اس وقت انسان اتنا مخبوط الاحوال ہوگا کہ اسے اپنے علاوہ کسی کی فکر نہ ہوگی اور وہ اسی فکر کے اندر لگا رہے گا کہ آیا نامہ آمال میرے دائیں ہاتھ کے اندر آتا ہے یا پھر بائیں ہاتھ کے اندر اور جس وقت جہنم سے ایک گردن ظاہر ہوگی جو کہ کفار و مشرقین اور منافقین کو پکڑ کر جہنم کے اندر لے جائے گی تو اس وقت بھی انسان کو اپنے علاوہ کسی کی خبر نہ رہے گی اور تیسرا جب پل سرات پر انسان چننے لگے گا تو اس وقت وہ اپنے علاوہ سب کو بول جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جنت کے اندر ایک دوسرے کو بہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کریں گے جنہچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب کسی مومن کو اپنے رشتداروں بہن بائیوں یا اپنے ساتھیوں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت اس کا تخت اس کو لے کر اڑے گا جس پر وہ بیٹھا ہوگا اور وہ جا کر اس کے رشتداروں اور ان ساتھیوں کی تختوں کے ساتھ مل جائے گا جن سے اس کو ملنے کی تمنہ ہوگی اس کے بعد وہ آپس کے اندر گفتگو کریں گے وہ کہیں گے اے میرے بھائی کیا تجھے یاد ہے فلان فلان دین وہ کہے گا ہاں مجھے یاد ہے فلان فلان دین وہ کہے گا اس دن اللہ تبارک وطالعہ نے ہماری مغفرت فرما دی تھی اور اللہ تبارک وطالعہ اگر ہم پر رحمت نہ کرتا تو ہم ہرگز کامیاب نہ ہو سکتے چنانچہ وہ بہم گفتگو کرتے رہیں گے اور ان کو دنیا کے تمام احوال یاد ہوں گے چنانچہ جب تک وہ چاہیں گے آپس کے اندر گفتگو کریں گے اور جب واپس آنا چاہے گا تو وہ تخت دوبارہ پرواز کرے گا اور ہوا کے اندر اڑتا ہوا واپس اسے اپنے مکان کے اندر لے آئے گا ناظرین مہترم ہم اللہ تبارک وطالعہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمارے بچھڑے ہوئے مومنین بین بائیوں کو جنت الفردوس کے اندر آلہ و عرفہ مقام عطا فرمائے اور ہم سب کبھی خادمہ بلخیر فرمائے اور ہمیں بھی اپنے مؤمنین بین بائیوں کے ساتھ جنت کے اندر اکٹا فرما دے آمین یارب العالمین